اسلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم شال بنائیں گے شال پر یہ پلٹا اور لیس لگائیں گے یہ دیکھے کورنر بنانا میں آپ کو سکھاؤں گی اور کس طرح سے ہم اپنے دوپٹوں پر پلٹا اور لیس ایک ساتھ صرف دو سلائیوں کے ساتھ میں نے لیس بھی اور پلٹا بھی اٹیچ کے یہ دیکھے میں نے اس پر چوڑی پٹی لگائی ہوئے شال کو گریس فل بنانے کے لئے کیونکہ اس کا بورڈر تھا جو وہ چوڑا تھا تو اس بورڈر کے حساب سے ہی میں نے اس پر بلٹا لگایا آپ کم بھی لگا سکتے ہیں زیادہ بھی لگا سکتے ہیں اپنے دوپٹے اپنے شال کے حساب سے اس میں میں آپ لوگ کے ساتھ طریقہ شیئر کروں گی کہ اس طرح سے ہم اپنے دوپٹے گھر میں شال اپنی ریڈی کر سکتے ہیں بلکل آسانی کے ساتھ تو چلے اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے اس کے لئے باریکسی لیس لی ہے اور یہ میں روہ سل کا کپڑا میں نے لیا ہے کیونکہ یہ خدر کی شال ہے تو اس کے ساتھ تھو� بھی اس طرح کا ہی میں نے لیا ہے اب یہ شال ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیں گے اپنا دوپٹہ اپنی شال جس پر بلٹا لگانا ہے اس کو کس طرح سے کتنا چوڑا ہم نے لگانا ہے اس پر کیونکہ بورڈر تھا تو بورڈر کی وجہ سے میں نے اس کی پونے تین انچ کا بورڈر ہے تو پونے تین انچ کی پٹی لگانا ہے چار انچ کی میں نے پٹی یا پلٹا آپ جو بھی کہیں اس کو کٹ کرنا ہے اچھا یہ دیکھیں چار چار انچ پر میں نشان لگاؤں گی اس کے لئے میں آپ کو ایک ٹیپ دوں گی یہ کتان سلک سلک جو دوسری سلک ہوتی ہے باریک والی اس کو ہم بورڈر والی سائٹ سے جو اس کا بھار ہوتا ہے کپڑے کا وہاں سے کھینچ کے ہم جتنا بھی کھینچ نہ ہوتے ہیں کھینچ کے پھار لیتے لیکن یہ جو سلک ہوتی ہے روز سلک کتان سلک اس کو ہم نے لمبائی کی رکھ کٹ کرنا ہوتا ہے اور کھینچ کے پھارنا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا ٹیڑا ہو جاتا ہے اس کو ہم نے کٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے اس کا یہ ٹپ یہ ہے کہ کٹ کر کے پٹیوں کے اوپر پٹیاں رکھتے جائیں کپڑے اور کٹ کرتے جائیں بے شک آپ سارے کپڑے کو چوکنگ نہ کریں یہ دیکھیں تھوڑی سی چوکنگ کرنے کے بعد جتنا کپڑا میں نے کٹ کی ہے اس کو ایک دوسری کے اوپر اس طرح سے رکھ کے میں نے ساری پٹیاں کٹ کر لیے اب ہم ان کو جوڑ لیں گے جوڑ لگاتے ہو بھی بگنرز کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جوڑ سارے کے سارے ایک ہی سائٹ پہ آنے چاہیے کیونکہ سارٹ میں یہ گلتیاں بڑی ہوتی ہیں کہ جوڑ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں کہ کوئی جوڑ اوپر آ جاتے ہیں کوئی جوڑ نیچے آ جاتے ہیں جوڑ لگانے کے بعد میں نے کوئی پریس نہیں کی کیونکہ یہ سیلکہ کپڑا ہے اور یہ اکڑا اکڑا سا ہوتا ہے خود ہی فولڈ ہوتا چلا جائے گا اگر آپ کوئی دوسری سیلکہ ہے یا کوئی اور کپڑا ہے تو آپ اس کو پہلے فولڈ بھی کر سکتے ہیں پریس کی مدد سے یہ دیکھیں میں ہم لیس اور پلٹہ اٹیش کر دیں گے آرام آرام سے کریں گے یہ دیکھیں یہ کام تو ہمارا ایزیلی ہو جائے گا یہ جتنا بھی دباؤ ہوتی ہے لیس کا جو ایک لمبی سی لائن ہوتی ہے اس کو ہم نے دباؤ پر لکھنا ہے تھوڑی تھوڑی سی یہ دیکھیں سلائی لگاتے ہوئے ہم اس پر سلائی لگاتے جائیں گے بہت لمبی سلائی نہیں لینی کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری لیس ہٹ بھی سکتی ہے پلٹے کے نیچے سے تو ہم چھوٹی چھوٹی یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی سلائی کرتے ہوئے دوبارہ سے سیٹ کریں گے اور انگلیوں کی مدد سے پریس کرتے ہوئے ایک ہی سلائی میں ہم یہ کر لیں گے اچھا اس کے ایک اور طریق ہے پلٹے کے اوپر پہلے لیس اٹیش کر لیں اس کے بعد اس کو پلٹے کے ساتھ بھی اٹیش کر سکتے لیں یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے آرام سے یہ لگایا جا سکتے ہیں آرام رام سے یہ دیکھیں کیونکہ جو میں نے سلکہ کپڑا لیا سلیپ ہونے والا نہیں یہ جم جاتا ہے نیچے سے بھی کپڑا جو ہے موٹا سے ہے اب بنائیں گے ہم کورنر کورنر کس طرح سے بنانے یہاں پہ آپ ذرا غور کیجئے بلکل اینڈ تک ہم سلائی لگا کے یہ دیکھیں لیس پہ ہم نے رکھا بلٹا بلکل اینڈ تک سلائی لگائیں گے لگانے کے بعد ہم نے دھاگہ کٹ کر دینا ہے دھاگہ کٹ کیوں کہ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا آپ غور کریں تو آپ بہت ہی بہترین قسم کا پرفیکٹ کورنر بنا لیں گے اب ہم نے اس کو اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے کہ اس کو جو ہم نے سلائی لگائی تھی اینڈ تک اس کو ہم نے جہاں تک دباؤ میں رکھنا ہے کپڑا اتنا فولڈ کر کہ ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں مشین لگا دی اب میں آپ کو کلیر کرتی ہوں یہ دیکھیں نیچے والا سل کا جو کپڑا ہے وہ بلکل سیدھا ہونا چاہیے اس کے اوپر ہمارے پٹے والا کپڑا سیدھا ہونا چاہیے بلکل سیدھا بنا کہ سائیڈ پہ ہماری یہ دیکھیں ٹرائینگل بنے گی اس طرح سے اگر آپ کی شیپ آ رہی ہے تو آپ نے پرفیکٹ اور صحیح طریقے سے یہ کورنر تیار کریں اگر آپ کو وہ ٹرائینگل نہیں بن رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹیڑا رکھا ہوئے بگنرز کے لئے یہ میری ٹپ ہے تو آپ اس بات کا خیال رکھے گا اب ہم اسی طرح سے چاروں طرف سے لیس اور پلٹا اٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں ارام ارام سے سلائی لگاتے ہوئے ایک ہی سلائی میں ہم پلٹا اور لیس اٹیچ کر لیں گے اور دوسری سلائی میں ہم اس کو ڈبل فولڈ کر کے یہ دیکھیں یہ ہمارا کورنر ہے اب کورنر یہ جو ٹرائینگل ہے اس کو ہم پلٹائیں گے اس طرح سے ہماری نیٹ سی بلکل یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ہمارا کورنر ریڈی ہو گیا اسی طرح سے ہم پلٹا اور لیس اپنی شرٹ کے بورڈر اور چوک اور بورڈر پہ بھی بنا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں یہی طریقہ ہمارا دپٹے پہ ہی ہے اس طرح سے کرنے کے بعد اب ہم نے پریس کر لیا میں نے بورڈر کو جو پلٹا لگایا تھا اس کو میں نے بیک سائیڈ پہ پریس کر دیا لیس کے اوپر بھی میں نے ایک بار ہلکی سی پریس لگا کے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں اس کی لکھا آگئی ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس سٹیج پہ آکے ہم اس پہ ترپائی بھی کر سکتے ہیں اور مشین سے سلائی بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں فولڈ کر کے پیچھے کی طرف جتنا ہمارا بورڈر ہے اتنا ہم نے رکھنا ہے باقی کا کپڑا جتنا بھی ایکسٹر ہے ہم اس کو اندر کی طرح فولڈ کریں گے میں مشین پہ سلائی لگاؤں گے اور آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے کورنر سے سٹارٹ لیا ہے یہاں سے تھوڑا سا پکا کرتے ہوئے یہاں سے ہم نے اچھے سی کورنر بنانا ہے ایک بار پھر سے کورنر ہمارا بنی جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ نے یہاں پہ کورنر بناتے ہوئے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے دونوں طرف سے فولڈ کر دینا ہے برابر برابر یہ دیکھیں اب میں کیا بول رہی آپ کو سمجھ جائے گی جیسے یہاں سے یہ دیکھیں دونوں طرف سے فولڈ کر لیں کیونکہ ہمارا پلٹہ بلکل سیدھا تھا فولڈ کرنے کے بعد ہم نے ایک سائٹ سے سلائی لگانی ہے اور ہم یہ دیکھیں اس طرح ہاتھ کی مدد سے پریس کرتے ہوئے یہ جو کتان چلکے روزلک ہوتی ہے جیسے ہم اس پہ ہاتھ پھیتے ہیں تو اس کی جو ہے یہ وہیں پہ کپڑا بیٹھ جاتا ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہوتی اور کھڑا کھڑا سا دوپٹہ ریڈی ہوتا ہے یہ پلٹے لگانے کے لئے بہت پیارا کپڑا ہوتا ہے یہاں سے دیکھیں رام رام سے ہم فولڈ کرتے جائیں گے ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے سیدھے رکھتے جائیں گے تاکہ اس میں کوئی بال وغیرہ نہ آئے یہ اس کی فرنٹ سائٹ ہے یہ دیکھیں کتنی نیٹ طریقے سے ہمارا دوپٹہ ریڈی ہو رہا ہے اور سانی سے کوئی اتنی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا اگر ہم یہی دوپٹہ مارکیٹ سے بنواتے ہیں تو ہم اچھے خاصے اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں تو اگر آپ سٹیچ کرتے ہیں تھوڑا بہت بھی سٹیچ کرتے ہیں تو اپنے دوپٹوں کو گھر پہ اس طرح سے سیکھ سکتے ہیں ریڈی کرنا بہت آسان طریقہ ہے یہ جی ہمارا دوپٹہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اوکے فرینڈز اللہ حافظ اپنا اپنے بچوں کا خیال رکھی گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں